ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ آج کا بگ بوس سکسٹین سیزن اور اپیسوڈ بہت ہی مست ہونے جا رہا ہے کل جیسے گی آپ نے دیکھا کہ سلمان سر نے کئیوں کو فٹکار لگائی ہے جس میں پرینکہ بھی ایک تھی پرینکہ کو سلمان سر نے فٹکار لگائی ہے کہ اگر وہ انکیت کو اپنے حساب سے گیم کھیلنے دے تو انکیت کا جو اندر سے ایک بہت بڑا ڈسیزن میکر ہے وہ باہر آئے گا تو جو پرینکہ تھی بہت سنمان کھان کے ساتھ بہت سباجی بھی کرتی ہیں کہ نہیں میں نے کبھی بھی انکیت کو یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا میں نے اس کو بولا کہ تم اپنا گیم کھیلو یہ ہے وہ ہے لٹم جھٹرام تو سلمان کانسر نے بھی بولا کہ دیکھو تم نے تین دن انکیت کو اکیلا چھوڑا تو انکیت کا جو اصفی روپ ہے وہ بھر کے سامنے آیا ہے وہ ایک اچھا پلیئر ہے وہ اچھا سوچ سکتا ہے بول سکتا ہے تو انکیت نے بھی اپنا جو بہت دینے کی کوشش کی ان تین دنوں میں کیونکہ اس کے اوپر کوئی فورس نہیں تھا کبھی کبھی رسطوں میں کبھی تقرار آ جاتی ہے تو رسطوں میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو کی دوسرے انسان کو یا تو دوانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اپنا پکش لے کے اس انسان کی جو شوی ہے اس کو وہیں پہ ایک طرح سے روک دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی کو یا کسی کی ٹانگ کھیستے رہو گئے اس کو پیچھے کرتے رہو گئے تو وہ انسان چاہے وہ آپ کا بہت ہی اچھا خاص ہو اس کو ایک ٹائم پہ جا کے دبرا لگے گا تو انکیت کو وہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں کہ پرینکہ ان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں اور پرینکہ ہے بھی کیا اس نے جتنی بھی ابھی تک گیم کھیلی ہے وہ انکیت کے کندے پہ بندوق رکھ کے کھیلی ہے اور انکیت کو جو ہے وہ اگر کے سامنے آنے نہیں دے رہے تو آپ کا ڈیسیزن کیا ہے میرا تو مانا یہ ہے کہ آپ اگر کسی بہت بڑے پلیٹ فارم پہ گئے ہو جہاں پہ کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر ایک اچھے سیلیبریٹی ہے یا اچھے ہومن بینگ بھی ہیں تو اپنے آپ کو اُبھاریں نہ کہ دوسروں کو ٹانک ہی چاہی کریں اور دوسروں کو اپنے حساب سے ڈھالنا شروع کریں جسے کہ کسی کی شابی بگڑے یا کچھ بگڑے ہے